بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کی طرف سے میں محمد صدیق آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور ایک اور نئی سکولوشپ کے ساتھ ریشن گورنمنٹ کی طرف سے سکولوشپ کا آگاز کیا گیا ہے اوپن ڈور سکولوشپ کا نام ہے اس میں کیا کیا آپ کو سٹائپنڈ ملنے والا ہے کیسے آپ کے عدل کیسے آپ کو یہ سکولوشپ ملے گی کیا کیا اس میں ڈاکیومنٹ رکوائیڈ ہیں اور کون کون اس میں ایلیجیبل ہے تو آج آپ کو یہ سب باتوں کا جواب ملنے والا ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں جو ترخواست ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اب یہاں پہ میں آپ کو سکولوشپ کی طرف لے کے آیا ہوں یہاں پہ اوپن ڈور سکولوشپ کا نام ہے 2023 کے یہ پرگرام ہمیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اپلیکیشن آر انوائیڈ ٹو اپلائے فور دی اوپن ڈور سکولوشپ یہ ہر سال کی طرح رشیان گورنمنٹ کی طرف سے سکولوشپ مل آتی ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے ٹھیک ہے جی اس کی سب سے پہلے ڈیڈ لائن میں آپ کو بتا دوں اچھا ڈیڈ لائن بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑکی ڈسکرپشن اس کی دے دوں اوپن ڈور سکولوشپ ہے ٹھیک ہے جی پروائیڈڈ بائی دی منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ سائنس آف دی رشیان فیڈریشن ٹھیک ہے جی ڈگری لیویل کیا ہونے والا ہے ماسٹر اور پی ایس ڈی ٹھیک ہے ٹوٹل آوارڈ جو ہیں تین سو سے پلس ہیں ٹھیک ہے جی بہت تین سو سے زیادہ سکولوشپ ہیں جو کافی زیادہ دے گی اس میں سکولوشپ کی جو ہے فولی جو کوریج ہوگی وہ ٹوشن فیڈ ہوگی اب یاد رکھئے گا ادھر کہ یہ رشن گورنمنٹ جو ہے آپ کو یونیورسٹی کی جو فیڈ ہے وہ آپ کو دے گی ہنڈرڈ پرسنٹ جتنی بھی آپ کی یونیورسٹی کی فیڈ ہوگی یہ پی کریں گے آپ کو باقی آپ کو وہاں پہ رہنے کا خرچہ جو ہے آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے الیجیبل نیشنلٹی وہاں پہ رہنے کا خرچہ اتنا نہیں ہوتا آپ اپنی کیلکولیشن کر سکتے ہیں جیسے پاکستانی یونیورسٹیز میں جو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان کو آپ لوگوں کو وہاں پہ ٹوشن فیڈ تو سب سے بڑا مسئلہ ٹوشن فیڈ کا ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ کو وہ فریشن گورنمنٹ دے رہی ہے باقی آپ اپنا حساب لگا لیں کہ آپ کو یہاں پہ دگری آپ اگر یہاں پاکستانی یونیورسٹی ویڈیوشن لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی اگر یہی آپ کو ایکسپنس پڑھ رہے ہیں جو ریشیا میں آپ لیونگ کاؤس پہ دیں گے تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں فننیلشل بینفیٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہنڈیٹ پرسن ٹوشن فیڈ جو ہے آپ کو دی جائے گی ماسٹر اور پی ایجڈی کے لیے جتنے سال کا آپ کا کورس ہوگا اتنے سال تک آپ کو ٹوشن فیڈ دی جائے گی اب اس میں لسٹ فیلز کی بات کریں تو اس میں ساری فیلز ہیں کیمیسٹری سے لے کے مٹیریل سائنس کمپیوٹر ڈیٹا سائنس بائیو ٹیکنالوجی نیورو سائنس فیزیولوجی میتہمیٹک آرٹیوشن انٹیلیجنس کلینک میڈیسن پپلک ہیلز اس میں ڈاکٹر والے بھی آ جائیں گے بزنس منیجمنٹ یہ ہے پولٹیکل ہے انٹرنیشن ریلیشن ہے آئی آر والے انجنیرنگ والے فیزیکس والے اور ایڈوکیشن اور ایکنومکس اور آرٹھ سائنس والے اس میں اگریکلچر سے لے کے میڈیکل انجنیرنگ سب ساری فیلز آ جائیں گی ٹھیک ہے جی اب لسٹ آف پارٹیسپیٹنگ یونیورسٹری جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں رشیہ کی ٹھیک ہے جی جو ریسرچ میں جو ان کے نام ہیں کافی اچھے تو یہ یہاں پہ یہ لسٹ میں آپ لوگوں کے لئے نکال کے رکھیے آپ یہاں سے ویڈیو کو پاؤز کر کے اپنی یونیورسٹی یہاں سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ لے کے چلوں گا تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یونیورسٹیز ہیں کچھ جو اسکولوشیف کے انڈر آ رہی ہیں جو ان کی پارٹنرز ہیں یہ رسیہ میں جو انڈر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایلیجیف ڈکرائٹ ایریہ کی بات کریں تو اپلیکینٹ ویٹ نیشنلیٹی فروم اینی پارٹ آف دی ورڈ انڈرنیشل شوٹ پاسپورٹ کی آپ کے پاس کوپی ہونی چاہیے ویلیڈ پاسپورٹ کی اور ڈگریز آپ کے پاس سٹیفیکشن ہونی چاہیے جو کہ آپ کے پاس ہوگی ٹرانسکرپت آپ کے پاس ہوگی اپلائے ماسٹر ڈگری اپلائے جو کر رہے ہیں ماسٹر ڈگری کے لیے تو ان کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے جو پی ایچڈ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو بھائی ان کے پاس ماسٹرز ہونا چاہیے سٹیڈوین و پرپس تو آپ کے پاس ہوگئی انگلیش لینگویج پروفیشنٹی یہاں پہ آئیلز کی کوئی رکوائرمنٹ نہیں ہے پڑھا ہے مطلب ٹھیک ہے جو اس کے بعد اپلائے کس طرح کرنا ہے تو بھائی اس میں اپلائے کرنے کا بھی بڑا ہی آسان پروسیس ہے ابھی میں آپ کو اس کی ویب سائٹ پر لے کے چلتا ہوں اس کی ویب سائٹ میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں ابھی یہ ویب سائٹ ہے اس کی میں آپ کے ویب سائٹ کا لنگ آپ کو رسکرپشن میں مل جائے گا یہ سبجیکٹ آپ کے سامنے آرہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سارے سبجیکٹ تھے ہیں ان سبجیکٹ کے اندر کافی سبجیکٹ تھے ہیں تو آپ یہاں سے اپنے سارے سبجیکٹ چیک کر سکتے ہیں یہ میجر سبجیکٹ تھے ہیں ان کے اندر الگ اس کی فیلڈ ہیں ان کی ریلیٹک سبجیکٹ ہیں تو سارے اس میں الیجیبل ہیں اس میں آپ کو شیڈیول بتا دیا جاتا ہے ریجسٹریشن کا پروٹ فولیو فیلنگ کا ڈیڈ لائن کا ڈیڈ لائن بھائی دس دیسمبر دو ہزار بائیس ہے دس دیسمبر دو ہزار بائیس ہے تو آپ کے پاس کافی ٹائم ہے اس میں آپ کو ریزلٹ کی بھی ڈیڈ بتا دی جاتی ہے کونسی ڈیڈ کو ریزلٹ نکلے آئے گا اناؤنس ہوگا ٹھیک ہے جی کب آپ کی اپلیکیشن پروسس کی جائے گی کب آپ اپیل پروسس کر سکتے ہیں اناؤنسمنٹ جن کی اسٹووشن فری آپ کو ریشن گورنمنٹ دے گی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو بھائی جو انٹرسٹڈ سٹوڈنٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ادھر ادھر تھوڑی سی میں آپ کو دو لنک دے دوں گا آپ یہاں پہ اس کی اور جو ہے رولز ان ریگولیشن آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ لنک دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ایک لنک میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا سمپل پروسس ہے آپ صرف یہ پارٹسپیٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ سے اس ویب سائٹ کلک کریں گے ٹھیک ہے جی اب آپ کے سامنے سیدھا سمپل ریجسٹرڈ اپ ایز اپ پارٹسپیٹ فارم موپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ اصل میں یہ فارم جو ہے یہ آپ اکاؤنٹ بنائیں گے اس پہ اب یہاں پہ آپ نے سمپل چوائز کرنا ہے انگلیس میں کرنا ہے تو انگلیس میں رشین میں کرنا ہے تو رشین میں اس میں آپ رشین میں بھی کر سکتے ہیں اور انگلیس لینگوزن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھی سٹیزن شیپ آپ کی پاکستانی تو پاکستانی انڈیا نے اس طرح جو ہے آپ کی اکاؤنٹ بن جائے گا اس پوٹل پر باقی پھر جو سمپل پروسس جو آپ دیں زیادہ کچھ اس میں اتنا نئی ان لوگوں نے کیا ہو ہے بس آپ صرف جو ہے سٹیٹمنٹ اور پرپس جو انہوں نے پہلے میں آپ دکھایا یہاں پہ تو وہ آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ اس طرح اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ میری میں نے لنک دیا ہو ہے آپ اس پہ آنے کے بعد آپ صرف یہ پارٹیسیپیٹ لکھا ہو آرہا ہے یہاں بھی لکھا ہو آرہا پنگ کلر میں آپ اس پہ کلک کریں گے اپنا اکاؤنٹ بنا کے اپنی اپلیکیشن کو سٹارٹ کر دیں گے ادھر میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ فولی فونڈ سکولیشپ نہیں ہے یہاں پہ آپ ٹوشن فیز دی جائے گی یونی ورسیٹی آپ رشیہ میں جو آپ کھانا پینا ہوگا وہ آپ پے کریں گے یونی ورسیٹی کی جو اکومی وہ 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 اتنی ایکسپینسیب نہیں ہے رشیہ سستی گنٹری ہے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ٹھیک میں یہاں پہ آپ یونی ورسیٹی بتا دی ہیں اس کی جو سبجیکٹ ہیں تو میں نے آپ یہ بھی بتا دیا ہے سمپل پروسیز یونی فیز ہے پوری پوری فیز آپ کو ملے گی آپ نے صرف اکوموڈیشن یونیورسٹی کی ہوسٹل میں اور وہاں پہ آپ جو کھائیں گے پییں گے وہ آپ پی کرنا ہے اپنے خرچے پہ تو یہ تھی میری آج کی انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تاکہ آگے بھی لوگوں تک یہ انفرمیشن پاوس آگے ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں اور پھر کسی سکولرشپ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ